اتحادیوں کا تو پتہ نہیں لیکن نون لیگ اور شہباز شریف پوری طرح پھس گئے جو قصر رہ گئی تھی وہ سپریم کورٹ کے لوٹا کریسی کے خاتمے سے متعلق سنائے جانے والے تازہ فیصلے نے پوری کر دی حمزہ شہباز بحیثیت وزیرعالہ پہلے ہی ویک وکٹ پر تھے اب تو ان کا عہدے پر قائم رہنا مزید مشکل ہو گیا ہے ویسے وزیرعظم شہباز شریف کی حکومت بھی کب تک چلتی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں اگرچہ اتحادیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بڑے اور مشکل فیصلے کریں گے اور الیکشن اگلے سال اگست میں ہی ہوں گے لیکن میری اطلاعات اور رائے کے مطابق احسان نہیں ہو سکتا الیکشن اسی سال ستمبر اکتوبر میں ہوں گے وجودہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے ٹی وی پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں معاشی ایکسپرٹس کے بطور نگران وزیر آزم کے لیے انٹرویوز ہو رہی ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حکومت اور اتحادیوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ زمانت نہیں دے سکتے کہ موجودہ حکومت اگلے سال اگست تک جاری رہے گی میری خواہش ہے کہ میرا تجزیہ غلط ثابت ہو لیکن مجھے بظاہر لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا جس کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس وقت سیاستدان چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں سب کو چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں یہی درخواست سٹیبلشمنٹ سے بھی ہے اگر اپنے اپنے مفادات کے گرد ہی ہمارے فیصلے اور ہماری سیاست گھومتی رہی تو خطرہ ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے جسے نہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان بچ سکتے ہیں نہ ہی عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ بھی نقصان میں ہی رہے گی اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے اور جہاں تک ملکی معیشت کا تعلق ہے اس بارے میں تو اگر سب نے ذمہ داری کا ادراک نہ کیا تو پاکستان ڈیفولٹ کر سکتا ہے بدقسمتی ہے جس تیزی سے معیشت پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سری لنکا جیسی صورتحال اب ہم سے ہفتوں ہی کے فاصلے پر ہے عمران خان حکومت کی پالیسیوں کے باعث معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں لیکن ظلم یہ ہے کہ موجودہ شہباز شریف حکومت نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی جو فیصلے اقتدار میں آتے ہی کرنے چاہیے تھے ان کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ڈالر دو سو روپے کا ہو گیا ہے اور اگر بڑے فیصلے یعنی پیٹرول اور ڈیزل کو مہنگا کرنے کے فیصلے نہ کیے گئے تو پھر نہ جانے ڈالر کی اڑان کہاں جارکے گی جس کا مطلب ملکی معیشت کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں یاد رہے کہ پاکستان ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے اور ایک اسلامی نیوکلئر ریاست اگر دیوالیا ہو جائے تو پھر امریکہ اور یورپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں اس کے علاوہ سری لنکا میں بھی خانہ جنگی کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال یہاں پیدا ہو سکتی ہے اس لیے جیسا کہ میں پہلے بھی یہ تجویز دے چکا ہوں کہ شہباز شریف حکومت کو چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک خصوصی میٹنگ بلائی جائے جس میں صدر مملکت، حکومت، حوج، اپوزیشن، باشمول عمران خان وزرائے آلہ اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو دو نکاتی ایجنڈے پر مدعو کیا جائے یہ دو نکات معیشت اور الیکشن کے حوالے سے ہوں معیشت کے متعلق سب فریق اتفاقے رائے پیدا کریں اور اس کے مطابق فیصلے کریں تاکہ معیشت پر کوئی سیاست نہ ہو الیکشن سے متعلق بھی سب فیصلہ کر لیں کہ الیکشن کب کروانا ہے کس قسم کی الیکشن اصلاحات کی ضرورت ہے ایسا کرنے سے ہم پاکستان کو بد امنی اور خطرناک صورتحال سے بچا لیں گے جو سب کے مفاد میں ہے